جسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر آئے تھے مثلاً ڈنگ کی لگا کر آئے تھے یا کشتیوں کے چھوٹی کشتیوں کے ذریعے آئے تھے یا بارٹر کسی ذرا بغیر پیپروں کے کراس کر کے آئے تھے ان کو اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو وہ ہو سکتا ہے چھے مینے کی سزا بھی دیں انہیں کیپ بھی کریں اور چھے سے پانچ سال تک کی بھی سزا دیں پریتی پٹیل نے جو اجلاس ہونا ہے اسمبلی کا اس میں اس نے یہ تجویزیں جو بنائی ہیں یہ پیش کرنی ہے کہ ہم اگلا لائے عمل کون سا بنانا چاہتے ہیں اور ہم اگر ایمیگریشن کسی کو دے بھی دیتے ہیں تو پھر ہم اس سے واپس لینے کا حق بھی رکھتے ہیں اس سے ہم واپس بھی اس کی ایمیگریشن خارج کر کے اور اسے واپس بھی بھی سکتے ہیں یہ بھی آپشن رکھی جائے گی اس سے پہلے پریتی پٹیل نے ایک دفعہ انٹرویو میں ایک ریڈیو سے انٹرویو دیتے ہوئے بھی اس نے پوچھا تھا کہ بھئی آپ آج اتنی سختی کر رہے ہیں کہ یہ لوگ نہ آئیں تو جب آپ کے والدین آئے تھے اور آپ کے آنے کے بعد آپ اس ملک میں آج اس منصف پر بیٹھی ہوئی ہیں تو اگر آپ کے والدین آئے تھے تو آج آپ اس قابل بن گئے ہیں اور اس ملک کی خدمت کر رہی ہیں تو جو آج آنے والے ہیں ہو سکتا ہوں ان کی نسل آگے جو ہے وہ اس سے آپ سے بہتر کوئی کام کر سکے برطانیہ کے لیے تو اس کے لیے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا آئیں بائیں شاہیں سال پہلے کی بات ہے یہ کر کے اس نے ٹال دیا تھا بہرحال یہ ایمیگریشن کا جو نیا لاغو قانون ابھی اسمبلی میں پیش ہوگا اس پر بحث ہوگی جبکہ اس کی تجویز جو ہے وہ ابھی دی گئی ہے اور دیکھیں آنے والے وقت میں یہ کہاں تک ایکسیپٹیبل ہوتی ہے کیونکہ جانسن بورس جانسن نے کہا ہے کہ گو کہ یہ زیادتی ہے آنے والوں کے لیے اور اس میں اگر ہو سکا تو کوئی بہتر قانون ہوا تو ہم اسے ایکسیپٹ کریں گے ورنہ مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ آنے والے کے ساتھ کچھ زیادتی کی جائے بہرحال برطانیہ اپنے حق کے لیے بہتر کرے گا جو لوگ آ کر پناہ لیتے ہیں قانونی طور پر ایمیگریشن میں اپلیکیشن دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہاں تک ہے کہ یہ پانچ سال انہیں ایمیگریشن والے رہنے کی اجازت دیتے ہیں اور پھر اگر پانچ سال اوپر ہو جائیں انہیں دوبارہ اجازت بھی لینی پڑتی ہے کیس تو چل رہا ہوتا ہے لیکن کیس کے اس دوران انہیں دوبارہ اجازت لینی پڑ جاتی ہے دیکھیں اب یہ قانون کب تک پاس ہوتا ہے پاس بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس میں کیا شکیں جو ہیں وہ آتی ہیں اور کونسی نہیں رد کی جاتی ہیں اور کونسی شامل کی جاتی ہیں پریتی پٹیل جو ہے اس نے جب سے یہ اختیارات سنبھالے ہیں اس نے کافی جو ہے وہ قانون میں رد و بدل کی ہے جس کا کہ متاثرین کو کم فائدہ ہے اور حکومت کے لیے وہ زیادہ سود مند ہے مجھے اجازت دیجئے نئی خبر کے لیے پھر آپ سے رابطہ کروں گا اللہ حافظ